آج ہم بات کریں گے سیٹنگ پیج سٹائلز کے بارے میں کہ پیج کو مختلف سٹائلز کے اندر کس طرح سے مپلیٹ کیا جائے سکتا ہے کس طرح ایک پیج کو مختلف فارمیٹنگ دی جا سکتی ہے مختلف ٹیبز پیج مارزنز لی آؤٹ سیٹنگ بارڈر شیڈنگ کولن بریک ہیڈر فوٹر ایک پیج کے کس طرح سے سیلیکٹ کیا جا سکتے ہیں تو آئیے ہم کیوں کرتے ہیں فائل اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہمارے پاس پیج کی ڈیزائن ہوں گے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں پیج لی آؤٹ میں آئیں گے اور سب سے پہلے اس کے مارجنز جو ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مارجنز کریں گے اگر آپ نے یہاں پر کوئی ٹیمپلیٹ لینا ہو مارجنز کا تو اسے سیلیکٹ کر لیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور مارجنز آپ کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں جہاں سے آگر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ٹاپ بارٹم لیفٹ رائٹ مارجنز چینج کر سکتے ہیں اور اس کو کیا کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ارینٹیشن ہے جہاں پر پیج کی کہ آپ پیج کی ارینٹیشن کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں پورٹیٹ ہے تو آپ پورٹیٹ اگر لینڈسکیپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لینڈسکیپ کر دیں تو اس کو اپلائی کر دیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس اس پیج کے اندر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اورینٹیشن ہوگی اور اس کے سائز آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں پیج کا سائز آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جب بھی آپ کو ڈاکومنٹس بناتے ہیں تو آپ کے پاس پیج کے مختلف سائز ہوتے ہیں اگر آپ لیٹر سائز کے رکھنا چاہتے ہیں لیگل سائز کے رکھنا چاہتے ہیں بعض اوقات پیج لیگل ہوتے ہیں اے تری اور اے فور کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اے فور سائز سیلیکٹ کریں کے اندر آپ کو کیا چاہیے جس طرح اخبار کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر آتے ہیں ایک پیج پر تین تین چار چارس کالم بنے ہوتے ہیں تو ایک پیج کے اندر آپ کو کتنے کالم چاہیے تو آپ اس ٹیکس کو کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں ایک پیج کے اوپر آ گیا اور اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں کالم آپ کتنے رکھنا چاہتے کچھ کر سکتے ہیں تین کالن بناتے ہیں ہی پیج کے تو اس کو کیا کریں گے ہمارے پاس ایک پیج کے اندر کیا گیا تین کالن آگایا باپک کریں تو وہ ان کالنز کو کیا کریں کہتے ہیں کہ ایک پیج کو تین کالنگ کے اندر ڈیوائیڈ کریں اور ان کے درمیان یہاں پر ایک لائن بھی آنی چاہیے تو آپ کیا کریں گے اس لائن کے لیے more کالن کے اپسن میں جائیں گے observe کالمز وہ آپ نے آرلیڈی سیلکٹ کیا ہوا ہے جسٹ کرنا یہ ہے کہ لائن بیٹوین پر کلک کرنے اور اس کو اوکے کریں گے تو وہ دیکھیں کہ جو کالمز تین میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا ان کے درمیان لائن بھی آ گئی ہے اسی طرح ہمارے پاس آور ہے آگے ہمارے پاس کالمز بریکس ہیں مختلف بریکس ہیں کہ آپ پیچ بریکس کالم بریکس کس طرح سے آپ نے ایک پیچ میں مسلسل چلتے جا رہے ہیں آپ کے پاس دو کالمز ہیں اسی پیچ کی اوپر تو آپ اس کا بریک کس طرح کر سکتا ہے نیکسٹ بریکس پیج کی نیکسٹ پیج کس طرح سکتا ہے سیکشن بریکس وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس اس کے انڈینٹس آپ لیفٹ رائٹ انڈینٹس کے اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس سپیسنگ پیراگراف کے پہلے اور پیراگراف کے بعد آپ کی سپیسنگ کتنی اجازت ہونی چاہیے تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور بیفور سپیسنگ ہم کیا کرتے ہیں بڑھاتے ہیں تو وہ دیکھنا آٹومیٹک ہمارے پاس کیا کر رہا ہے وہ سپیسنگ بڑھا رہا ہے کہ پیراگراف سے پہلے کی جو سپیسنگ ہے وہ ہماری کتنی ہونی چاہیے اگر ہم سکس پوائنٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے بڑھا رہا ہے اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ پیراگراف کے بعد والی سپیسنگ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیفور آفٹر بعد والی سپیسنگ ہمارے پاس کام ہو تو وہ بلکل منیموم کر رہا ہے زیرو ہے تو ہمارے پاس سپیس کچھ نہیں ہے اگر ہم اسی کو بڑھاتے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے ہمارے پاس اس سپیس کو بڑھا رہا ہے اس نے تھرٹی پوائنٹ کر دیا اس کے بعد ہے ہمارے پاس موسیقی